ایک دوست کا سوال ہے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کا جہاں حکم ہے اس میں بہت سارے مضامین داخل ہو جاتے ہیں ایک آدمی ایک نوجوان اپنے والدین کی خواہش کو اس طرح نظر انداز کر دے کہ اس میں گستاخی کا رنگ پایا جائے اس میں سختی ہو زد کا پہلو ہو تو یہ اس آیت کے مضمون کے منافع ہے جس میں والدین سے احسان کے سلوک کا ارشاد فرمایا گیا ہے لیکن قرآن کریم نے ہر ایک شخص کو اپنی کچھ حقوق عطا فرمائے ہیں اور ان حقوق میں ہر لڑکے کو اور مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی شادی اپنے دل کے اتمنان کے ساتھ کرے اور اس کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دائمی اصول بیان فرما دی ہیں ان کو پیش نظر رکھے اور کہیں بھی قرآن کریم میں یہ حدیث میں والد کا یہ حق میں نے نہیں پڑا کہ والد اپنے بیٹے کو حکم دے کے تم اس جگہ ضرور شادی کرو لیکن شادی ہونے کے بعد طلاق کا ارشاد ملتا ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو طلاق کا مشورہ دیا لیکن چونکہ وہاں دونوں نبی تھے اور دونوں کا معاملہ ایک ہی تھا اس لئے وہ مشورہ بھی حکم تھا یعنی حضرت اسماعیل کے لئے حکم بن گیا تھا اس لئے اس سے شریع استنبات نہیں ہو سکتا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دے سکتا ہے اگر کوئی انتیار نکالے تو غلط ہوگا ایک نبی اللہ جو اس مرتبے کا اس شان کا نبی تھا جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل زبی اللہ جو اپنا ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتے تھے ان کے آپس کے ایسے تعلقات تھے کہ جو ابراہیم نے دیکھا وہی اسماعیل نے قبول فرمایا اس لئے ان معنوں میں وہ ایک خاص معاملہ ہے اس کا حوارہ دے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ طلاق کا حکم دے سکتا ہے مگر دینی غرص سے مشورہ دے سکتا ہے کیونکہ وہاں دینی غرص تھی اور وہاں مشورہ ہی سارا آنکھوں پر تھا اس لئے اگر بیٹا شریف اطبع اور اسماعیلی صفات رکھتا ہو اور سمجھتا ہو کہ واقعہ تنجیسے کہ اسماعیل کو یقین تھا کہ دینی نقص ہے یہ جو نبوشان نبود کے خلاف ہے اس لئے ان حالات میں اگر کوئی بیٹا سمجھتا ہو کہ ایسا دینی نقص میری بیوی میں ہے کہ میرے باپ کا مشورہ جائز ہے کہ اس سے میری اولاد تباہ ہوگی یا دین کی حقوق ادا نہیں کرسکوں گا جو مجھ پر تقاضی ہیں وہ ان پورے نہیں کرسکوں گا تو پھر اس حکمت کی پیشنے پر اختلاق بھی دے دینی چاہیے مگر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ باپ کو اجازت ہے کہ حکم دے پس نہ شادی کرنے کا حکم دے سکتا ہے کسی خاص عورت سے نہ طلاق دینے کا حکم دے سکتا ہے کسی خاص عورت سے مشورہ دونوں جگہ دے سکتا ہے اور مشورہ کی کوئی بات مانے نہ ہو تو حسن سلوک کا تقاضی یہ ہے کہ انسان عدب کی راہ اختیار کرتے ہوئے باپ کی بات مان لے لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اس کی بات مان کے کسی اور کی حقوق پر بد اثر نہ پڑے احسان عدل کے مقابل پر نہیں ٹھہرتا عدل کے خیام کے بعد احسان کی باری آتی ہے اگر ایک لڑکا سمجھتا ہے کہ میں نے اگر باپ کی مزید سے شادی کی تو میں اس لڑکی سے انصاف نہیں کر سکوں گا جو خدا تعالیٰ نے اس کے حقوق مقابل فرمایا کہ میں دے نہیں سکوں گا تو ایسی شور صورت میں احسان کا مضمون رستے سے اٹھ جائے گا صرف عدل کا مضمون ہے جو اس کو قائم کرنا ہے اس موقع پر اگر یہ یقین لگتا ہو کہ میں اس پہ قائم خدا تعالیٰ کے واجب کردہ بیان فرمودہ ان حقوق کو ادانی کر سکتا جو عام شادی کی احکام کے اندر داخل ہیں مضمئر ہیں اور نہ میں انصاف کر سکوں گا نہ اس بچی کو پیار دے سکوں گا بلکہ مولقہ کی طرح رہے گی میرے گھر تو ایسی صورت میں وہ جرم کرے گا اگر وہ بات مانے گا یعنی صرف یہ نہیں کہ بات نہیں مانی منع ہے بات ماننی کیونکہ قرآن کریم نے شادی کی معاملے میں دونوں طرف انصاف کے تقاضی رکھے ہیں کہ اگر انخفت ہوں اللہ تو خصد ہو انصاف سے اگر گرنے کا خطرہ ہو تو ایک سے زیادہ شادی کی کسی خیمت پر اجازت نہیں ہے پس یہ ہے وہ صورتحال جس کتابے میں احمدین و اجوانوں کو مشروع دیتا ہوں کہ اگر اس سے ورلے نیچے نیچے تقاضے ہوں معمولی سی بات کا فرق ہو تو پھر کوئی حرج نہیں مگر آگے پھر مشکل پڑ جاتی ہے ماں اور چاہتی ہے باپ اور چاہتا ہے تو پھر کس کس کی مانیں گے والوالدین ہی حسانہ فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا کہ صرف والد سے حسان کرو صرف ماں سے حسان کرو مجھے ایسے واقعات بھی ملتے رہتے ہیں ماں یہ بات کہتے ہیں جی ہماری امہ کہتی ہے کہ میرے بھائی کی بیٹی سے شادی کرو اببہ کہتے ہیں کہ میری بہن کی بیٹی سے شادی کرو بیٹی سے شادی کرو تو میں کہاں جاؤں تو اس وقت یہی حصول کار فرما ہونا چاہیے کہ آپ کا دل آپ کا مزاج جس کو قبول کرتا ہے شوق سے قبول کریں اور اگر نہیں قبول کرتا تو باہر جو خدا نے آپ کو حق دیا اس کو استعمال کریں مجھے سرسے میں والدین سے نرمی اور احسان کا سلوک کرتے ہیں لجاجت سے ان سے معذرت کریں کہ میں مجبور ہوں بے اختیار ہوں مجھ پر ضرور نہ دیا جائے جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے یہ بات نہیں ختم ان کو جلدی نہ کریں جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے اس میں ایک زائد عمر شامل ہو گیا ہے لڑکی کے متعلق جو ہم سمجھے ہیں مضمون حدیثوں سے سنت کے طریقے سے اور قرآن کریم نے کہ ولایت کے تقرر سے یعنی اصل تو بنات قرآن کریم کی ولایت کا اصول ہے لڑکے کے لیے ولایت کا اصول بیان نہیں فرمایا گیا لڑکی کی زندگی لیے ولایت کا اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی سے اگر شادی کرنی ہو تو اس کے ولی کی اجازت بھی لازم ہے کسی لڑکی کو ورغلانے کا حق نہیں ہے یہ اس کی حفاظت ہے ورنہ معصوم بچیاں جو جیسا کہ اسلامی محول ہے گھر میں پردے میں پلتی ہیں جو باہر بھی بچیاں وہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے بہت جلد دھوکے میں آ جاتی ہیں اور ایک سوٹر یعنی جو ان سے خواہش کا اظہار کرتا ہے پیغام دینے والا وہ آج کل عزستان مغرب وغیرہ کے محول میں تو بہت ہی زیادہ قصد کے ساتھ دھوکہ دیتا رہتا ہے ان کو ایک دفعہ نہیں بارہا لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں جب شادی تیہ ہو جائے تو پھر اس کے پرپوزے نکلتے ہیں اس لیے لڑکی کی حفاظت کی خاطر کیونکہ وہ اس محولے میں نسبتاً زیادہ دھوکہ کھانے کا میلان رکھتی ہے اس میں ایک معصومی رتائی جاتی ہے جو لڑکوں کے مقابل پر نمائی طور پر زیادہ ہے پس اس کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر تمہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو پرغان دیتے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حق ہے اور چڑھو چلیں اور بات جا کے اعلان نکاح کر لیں یہ خدا کی نافرمانی ہوگی اب صورت حال یہ ہے کہ لڑکی چاہتی ہے لڑکی چاہتی ہے تو ولی کی شرط ہے اور اس کا اکیلا چانا کافی ہوتا تو ولی کی شرط کی ضرورت نہیں تھی چاہتی ہے ولی کو اجازت نہیں دیتا اس کی بیٹی سے کوئی دشمنی ہے ظاہر بات ہے کہ نہیں اس صورت میں ولی کو حکم دینے کا حق نہیں ہے ابھی بھی اجازت دینے یا نہ دینے کی بحث ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ولی خود رشتہ بنا کر لڑکی پر ٹھوسے کمی قرآن اور حدیث میں یہ بات دکھائی نہیں دیتی بلکہ پیرامات لڑکیوں ہی کو دیے جاتے تھے اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں تھی شادی کرنے کی بعض لڑکیاں پسند کرتی تھیں بعض انکار کرتی تھیں تو صورت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارہ ایسا ہوا ہے یہ کسی نے کہا کہ مجھے پسند مجھے پسند آپ نے فائد ٹھیک ہے نہ کرو اس لیے لڑکی کا انتخاب کا حق اس کا ہی ہے اس کے انتخاب کے حق میں جو ٹھوکر کا احتمال ہے جو ولیتی کا احتمال ہے اس کو سنبھالنے کے لیے ایک ولی کا سہارہ دیا گیا ہے کہ بعض باتیں والدین زیادہ سمجھتے ہیں لڑکوے کے محول اس کے برگراند اس کے پسندر کو دیکھتے ہوئے باہر کی دنیا میں اس کے چالسرن اس کی جو شورت ملت ہے ہر قسم کی اس پر نظر رکھ کے اگر وہ سمجھیں کہ یہ لڑکا گندہ لڑکا ہے گندی صحبت رکھتا ہے گندی اس کی شورت ہے اس سے پہلے پتہ نہیں کس کس بات میں مروس ہو چکا ہے تو والد کا حق ہے کہ لڑکی کو گئے یہ مناسب نہیں ہے اور اگر لڑکی اسرار کرے تو والد کا حق ہے کہ اسے روگ دے کہ میں اس میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا اور کوئی انتخاب ہے تو ٹھیک ہے مگر اس کی اجازت نہیں ایسی صورت میں یہ بھی تو احتمال ہے یا امکان ہے کہ باپ غلط ہو اور بیٹی درست ہو کیونکہ مختلف قسم کے انسان ہیں بعض مرد بڑے زدی ہوتے ہیں وفی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بس میں یہاں نہیں کرنے دینے ایسی صورت میں پھر کیا حل ہے تو اسلام اس میں یہ حل تجویر سرماتا ہے کہ ایسی لڑکی کو ولی اعلی ولی اعلی کی ترفوجو کرنے کا حق ہے اور ولی اعلی سے مراد ہے نظام خضا کی آخری صورت یا خذیفہ وقت اگر خلافت موجود ہو تو اس میں اس شرق کی وجہ سے ہر بچی کو یہ ایک زمانت مل گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی باپ خود زید کی ویسے اپنی بیٹی کا اپنی بیٹی پر ولایت کی حق کا غلط استعمال کر رہا ہے تو ولایت اعلی پر لازم نہیں ہے کہ اس والد سے ضرور پوچھے کہ تم میرا فیصلہ منظور ہے کہ نہیں ولایت اعلی کا حق ہے کہ اگر اسے اتمنان ہو کہ لڑکی درست ہے اور باپ غلط ہے تو لڑکی کو اجازت دے دے اور اس کے اتمنان کی جو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد وہ خدا کے حضور حاضر جواب دے ہیں اگر ظاہری ولی کو یہ شکوہ ہو کہ اس نے پوری تحقیق نہیں کی تو یہ وہ جانے اس کا مالک جانے اللہ جانے اللہ نے اس کو ولایت اعلیت اطاع فرمائی ہے اس لیے اس کا فیصلہ بہرحال فائق ہو جائے گا بس ایسی صورت میں وہ اعتراض کے حق کو اٹھا سکتا ہے اور ایسے کئی معاملات خلافت سالسہ میں تو میرے علم میں آئے ہیں حضرت خلیفت المسیح ثانی کی زمانے کا مجھے علم نہیں کہ میرے ان ہوش میں کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے خلافت سالسہ کے زمانے میں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھ سے بھی خود بھی ذکر فرمایا حضرت خلیفت المسیح ثالس نے اس طرح یہ واقعہ گزرہ اور پھر میں نے یہ کیا اور مجھے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے بچی نے شکایت کی کہ میرا والد ضد کر رہا ہے اور میں سمیتی ہوں رشتہ اچھا ہے نیک بھی ہے کوئی وجہ نہیں کہ اس کو نہ کیا جائے جب تحقیق کروائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ایک دوسرے پر یعنی غلط فہمیوں کے نسیجے میں اعتراض تھے وہ دور ہو گئے اور دونوں کا اعتمی نام کا خط ملا بعض افعہ بچی کی بات درست نکلی بعض افعہ باپ کی بات درست نکلی جب بچی کو سمجھایا گیا تو اس نے فورا تسلیم کر لیا تو یہ ولات اعالیٰ کے فوائد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے جو دور کے خطرات ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں بہت ہی پیارا اور قابل تمانیت بخش معاشرہ وجود میں آتا ہے آگے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے الفاظ آتے ہیں تعدلو بھی ہے اور تقصدو بھی ہے ہم جہاں تک میری یاد ہے شروع میں ایک لفظ ہے دوسری جگہ چیک کر کے دیکھیں مجھے بتائیں قرآن کریم میں وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعالیٰ اللہ تقصدو بھی ہے وہاں تعدل ہوئی ہے لیکن فواحدہ لیکن اس سے پہلے جو میں نے اسی شادی کی حکام میں شروع میں لفظ رکھا گیا وہ عدل کہی یا قصد کا ہے شروع میں وَإِنْ يَتْعَمَا کی بات شروع ہوتی ہے تو وہاں کس طرح لفظ ہے ہے نا وہ کیا لفظ ہے اللہ تقصدو فِلْ يَتْعَمَا وہی ہے میں اسی لئے تقصدو کہہ رہا تھا مگر شروع کے لفظ کو آخر کے آیت پر پہ جسپا کر دیا شروع میں ہے اللہ تقصدو فِلْ يَتْعَمَا پھر تمہیں تمہارے لئے راستہ ہے ایک دو تین چار شادیاں کر لو وہ یہ تفسیر ہے اس کی وہ اس میں نہیں میں صورت نہیں جاؤں گا لیکن دونے جگہ انصاف کو باندھا ہے یہ جگہ لفظ قصد استعمال کر کے دوسری جگہ عدل کا لفظ استعمال فرما کر تو آپ نے اچھا کیا یاد کرا دیا وَإِنْ خِفْتُمْ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُوْهِ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُوْ فَوَحِدَتْا عَلَىٰ وَوَقْرُ وَلِتْقَوَا اور یہ اللہ تَعْدِلُوْ کے ساتھ فَوَحِدَتْا اللہ تَعْدِلُوْ فَوَحِدَتْا اور یہاں ہے اللہ تَعْدِلُوْ فَوَحِدَتْا پورا پڑھیں نا پھر کیا جا دے لے ہوں قرآن مجید لے ہاں تَعْدِلُوْهُ وَأَخْرَبُ لِتَّقْوَا وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُوْ فَوَحِدَتْا اَعْدِلُوْهُ وَاقْبُ لِتَّقْوَا یہ تو نہیں ہے دیکھیں آگر بجے بیٹھیں پڑھ کے سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَةِ فَانْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَا نِسَائِ مَثْنَا وَصْرَاثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُوْ فَوَحِدَتْا اَوْ مَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ یہ لصبی سے بھول گیا تھا یہ شکر درمیان کا اَوْ مَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ ذَالِكَ اَدْنَاءَ اللَّهَ تَعُولُوْ اَعْمَانُكُمْ ذَالِكَ یہاں نہیں ہے وہ دوسری جگہ ہے وہ عکم جو ہے جہاں ووٹ اور حکومت کا ذکر ہے وہاں آتا ہے اب اس آیت کو دوبارہ پڑھ دیں تاکہ میں نقش کروں نہیں دوبارہ یاد میں دکت نہ پیش آئے پھر پڑھیں وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تُقْسِتُو فِي الْيَتَامَةِ فَانْكِخُو مَا تَعْبَ لَكُمْ فَانْخِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُوْ فَوَاحِدَتَنْ اَوْ مَا مَا مَلَكَ تَعْمَانُكُمْ اگے ذَالِكَ اَدْنَاءَ اللَّهَ تَعُولُوْ ذَالِكَ اَدْنَاءَ اللَّهَ تَعُولُوْ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَتْ اگے چلیں اگے سوال